ہائے فرنڈ آئی ہم زرق شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زرق شاہ زیبل ٹیکس تو آج میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ آپ ایک نیو ٹیپ اور ڈیفرنڈ گلاس منٹ کیسا بنا سکتے ہیں تو ایک فرنڈ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ فانٹ زیب چاہیے لارج فانٹ زیب تو کو آر ریڈی میں نے اس کا ٹیٹوریل اپلوڈ کیا ہو ہے فانٹ زیب میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے چینل پر کسی کو نہیں ملی تو اس کا لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر کسی کو تھوڑی سی کم زیب چاہیے تو ہنڈرڈ فانٹ کی زیب بھی ہے تو وہ بھی میں دے دوں گا تو یہ سیکس تاوزنڈ پلس کے قریب ہے فانٹ زیب تو اس کا بھی لنک دے دوں گا اور ہنڈرڈ کا بھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو چلیے آج کا ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پکس لیب کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ وہ پہ کیڈ کر دیلیں جس پہ آپ نے نیم ٹائپ کرنا ہے کوئی بھی پک لے سکتے ہیں اپنی مرضی کی پک اس پہ میں نیم لکھنا چاہوں گا آپ کوئی بھی نیم لکھ لیں جسا کہ میں نیم لکھوں گا اوزمان ٹھیک ہے اب آپ نے فانٹ والے اپشن میں آنا ہے فانٹ لگانا ہے اس پہ فانٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے فرینڈ تو آپ نے پیڈنگ کرنی ہے لیفٹ پیڈنگ رائیڈ پیڈنگ اس سے کیا ہوتا ہے نیم دونوں طرف سے ٹھیک آ جاتا ہے تو آپ نے سائز پڑا لینا ہے تقریبا اندر سیونٹی فائیو تک آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے اس کی کوپی کرنی ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے جسٹ اے ٹھیک ہے جسٹ اے لکھنے کے بعد آپ نے فانٹ لگانا ہے فانٹ کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا بانو سارٹ فانٹ کا نیم ہے جتنے فانٹ میں یوز کروں گا سب کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا جہاں پہ آپ نے لگا دینے لگانے کے بعد آپ نے کوپی کرنے کوپی کرنے کے بعد آپ نے بڑا وائے لکھنا ہے بڑا وائے لکھنے کے بعد آپ نے کھرنا ہے کہ آپ نے فانٹ والے اپشن میں لیوز فانٹ کرنے میں تو یہ آپ نے لگا دینے بڑا زیڈ لکھنا ہے آپ نے زیڈ ایکس لکھ کے دیکھ لکھتے ہیں ٹی وی این بڑا این لکھ لینے آپ نے بڑا این لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو لگا دینے یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے بڑا پی لکھنے کے بعد آپ نے اس پہ لگا دینے یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے بڑا این لکھنے کے بعد آپ نے pää بڑا سکتے ہیں آپ نے بڑا بی فرینڈ لکھنا ہے بڑا بی فرینڈ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا چاہے آپ نے اس کے یہاں پہ لگا دینا ہے یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے بڑا سی لکھنا ہے اسے ہی دیں لکھنا ہمیں اچھ لکھتے دیکھ لیتے ہیں سوری جے لکھنا تھا وہ مجھے مہین کی میرے میں نہیں رہا تو اپنے خدمہ کیا آپ نے اس کو یہاں پہ adjustment کر لینا ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دینا ہے اور پھر اپنے اس کی copy کر لینا ہے سائز آپ نے تھوڑا سا کم کر لینا ہے فرینڈ سائز کم کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا background transparent کر دینا ہے اور save آپ نے اس کو ultra quality میں کر دینا ہے ڈیٹے کو کر دینا ہے on اور sim آپ نے خوٹوپی ایپ میں چلے جانے خوٹوپی ایپ میں چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے واقت کے نیم ٹائپ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے mod了 فرام کمپیوٹر پہ کلے کرنی ہے تو Pickup لے لینا ہے آپ نے اپنے pick Add کے بعد آپ نے names add کرنا 9 سب سے پہلے آپ نے pick لینا ہے آپ نے pick لینا کے بعد آپ نے پھر names add mamh own رہا ہوں ایک دفعہ دیٹا کرنا ضروری ہوتا ہے پھر بھی شاک دیٹا آپ بھی کر دیں تو یہ چلتا رہے گا ٹھیک اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے فائل پہ کلک کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے اوپن پلیس پہ کلک کر دینی ہے اوپن پلیس کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ فرینڈ کلک کرنی ہے اور اپنا نیم لے لینا ہے ایک سلائب میں آپ کا نیم ہے تو وہ آپ نے ایٹ کر لینا ہے تھوڑا ٹائم لے گا لیکن نیم آ جائے گا آپ نے گھبرانا نہیں ہے نیم آگے اب آپ نے لیئر پہ کلک کرنی ہے لیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے لیئر سٹیل پہ کلک کرنی ہے لیئر سٹیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے بلینڈنگ اپشن پہ کلک کر دینی ہے فرینڈ بلینڈنگ اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تو کچھ فرینڈوں کو پتے نہیں ہوتا وہ یہاں سے پکڑتے ہیں تو یہ آگے پیچھ نہیں ہوگا آپ نے یہ لیئر سٹیل پر کلک کرنی یہاں پہ آپ نے کلک کرنی ہے یہ آگے پیچھے ہوگا ٹھیک ہے جہاں پکڑ کر آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس کی فیل جو ہے یہ زیرو پر آپ نے کر دینے ہیں زیرو پر کرنے کے بعد آپ نے سٹوک پلے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس سائز جو ہنے جوانے پر کر دینے اور جو کلر ایجی اپنا کر لینے ہیں فرن بلیک بلیک کر لیا اب آپ نے کرنا کیا اب آپ نے اجن انر گلو پہ انر گلو پہ کلک کرنی ہے تو اس کا اپس ہنٹرڈ پہ کر دینی ہے ہنٹرڈ پہ کر دینے اور کلر وائٹ کر دینے کلر وائٹ کرنے کے بعد آپ نے گریجینٹ اوبرلے پہ کلک کر لینی ہے تو اب دیکھیں نا یہ دوار سے اس کی آف ہے تو آپ نے آن کر دینی ہے اور لینڈر کی جگہ آپ نے ریفلیکٹڈ کر دینے کسی کو ایزی گلاس فانٹ بنانا ہو سمپل گلاس فانٹ بنانا ہو اور گریجینٹ کلر ایڈ کرنے ہو یا کلر فول بنانا ہو تو سب کا لینک میں فوٹو پی اکر ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیوز کا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایزی گلاس فانٹ کلر فول گریجینٹ کلر فول آپ نے مرضی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی جیسے مطلب گریجینٹ بنے ہوتے وہاں سے بھی ایڈ کرنے کا طریقہ مسار ہے ویڈیوز کا جس کل کرنے کا لینک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں چلیے اب آپ پیٹرن کولے میں جائیں مجھے پیٹرن کولے میں جانے کے بعد آپ نے اس پیٹرن پہ کلک کرنی ہے ٹھیک ہے اس پیٹرن پہ آپ نے کلک کر دیں نہیں تھوڑا ٹائم لے گا لیکن آ جائیں گے پیٹرن اور بھی صدا ٹائم نہیں لے گا فین تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن آ جائیں گا تو پلیز لائک کومنٹ لازمی کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز چینل سیبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر لیں اور لائک ضرور کیجئے گا فرینڈ آپ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لیکن لائک مطلب بھی لائک کومنٹ آپ نہیں کرتے تھوڑا سا ٹائم لے گا فرینڈ لیکن آج آئے گا تو آپ انظہار کریں اس کا بھی بلینڈ موڈ آپ نے اوبر لے کر دینا ہے جہاں سے ٹھیک ہے ویسے جہاں پہ بھی آپ کا کلاس منٹ ریڈی ہے لیکن اب آپ نے پیٹرن اوبر لے کر یہ رکھنا چاہے ٹیکسٹر تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اور رکھنا چاہے تو آپ نے اس پر کلک کرنی تو اور آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ڈراب شیڈوں میں آ جانے ٹھیک ہے ڈراب شیڈوں میں آنے کے بعد آپ نے سوڑی منٹر اوٹر گلو میں آگئے ہوں تو ڈراب شیڈوں میں آپ نے آنے ڈراب شیڈوں میں آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کی جو ڈسٹینس ہے نا یہ ٹین پہ رکھ لینے ہیں اور جو سائز ہے نا یہ ایڈ پہ رکھنا ہے اور جو انگل ہے نا یہ آپ نے رکھنا ہے فائیو پی سوری فائیو پہ کہہ رہا ہوں ففٹی پہ رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو گلاس پنٹ ریڈی ہو گئے آپ نے اس کو اوکر کر دینے اوکر کرنے کے بعد آپ کو فائل کا ریڈی میں نے بتایا ہوئے تو رکھنا چھوڑ کو فائیو پیس سبکرائے میں شننے شیئر سنکس پر لوٹ موسیقی